مونسون کا دھوہ دار سپیل دریائے سندھ میں توگیانی کناروں سے باہر پانی بے رہم موجوں نے کروڑ لالیسن میں تباہی مچا دی مونگڑ میں کٹاؤ قیمتی زرائی ارازی دریائے بھول متعدد بستیوں کا زمینی رابطہ منقدہ متاثرین حکومت امداد کے منتظر رجحان میں سلامتاثرین کھلے آسمان تلے روڈ کنارے خیموں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور گھر فصلے سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا نقصان کا اضالت کیا جائے سلامتاثرین کی اپیل حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر کے لپی جی کی قیمت بڑھا کر قصر پوری کر دی گزشتہ رات پیٹرول ایک روپے چھاسی پیسے ڈیزل تین روپے بتیس پیسے سستہ ہوا مگر لپی جی چھے روپے نینیانوے پیسے فیکلوں مہنگی کر دی گئی جنوبی پنزاب کے عوام کا ملا جولہ ردے مک پیٹرولیم قیمتوں میں کمی ناکافی جب کے لپی جی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا یہ مزاق ہے بس ایک روپے ڈیڑھ روپے پیٹرول سستہ کرنا پچھلے چار دن پانچ دن سے میڈی چل رہا تھا پیٹرول سستہ ہو رہا ہے پیٹرول سستہ ہو رہا ہے لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دس پندرین روپے پیٹرول سستہ کرے گی گورنمنٹ ریلیو دے گی ملتانیوں نے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی ناکافی قرار دے دی کہا پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں حالیہ کمی عوام کے ساتھ مزاق ہے جب قیمت بڑھانی ہو تو بیس روپے بڑھائی جاتی ہے ادھر ایسا خیل کے ٹیکسی ڈرائیورز نے کہا پیٹرول کمز کم پچاس سے ساتھ روپے سکتہ ہونا چاہیے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی عوام سمرات سے محروم کشاب میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں جونکی دوں گھی چینی اور کرب سستی ہو کی دال شہریوں کا سوار ادھر ایرپورٹ آمے والی میں اشیاء خورنوش عوام کی پہنچ سے دور کہا بجلے کے بلو میں عوام کو ریلیف کی فراہمی کا آغاز ذریعالہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ملتان سے مسلم لیگ نون کے رہنمار شیخ سارک رشید کہتے ہیں دو سو ایک سے پانسو یونٹ تک کے سارفین کو ریلیف دیا جائے گا بارشوں سے سارے کباد ایمرپول شرکیہ میں کپاس کی فصل متاثر پھل گرنے لگا پیداوار میں کمی سے کسان پریشان گندم کا ریٹ بھی مناسب نہیں مل رہا کسانوں کی دوہائی تحصیل کو آفت زدہ قرار دیا جائے کاشت کاروں کا مطالبہ ملتان کے شاہرہیں خستہ حال سفر کرنا دشوار شاہ وزر رولر سیدر آس سے ٹوٹھ پوٹھ کا شکار ہے گڑھے راہ گیروں کے لئے پریشانی کا سبق رہی سے ہی کسر گندگی اور تاپن نے پوری کر دی اور باب اخطار سے نوٹس لینے کی اپیل شبکلا میں سرکاری سکول کی عمارت خطرات سے دوچار بارش کے پانی میں ریت بہنے سے بنیاد کمزور ہونے لگی صورت حال فرح توجہ نہ دی گئی تو عمارت گر سکتی ہے شہریوں نے انتظامات کرنے کی اپیل کر دی ملتان میں سیورش کا بوسیدہ نظام عوام پریشان دہلی سوک میں روڈ کے درمیان گڑھا پڑ گیا ٹریفک روانی متاثر کاروباری سرگرمیاں بھی موتر ملتان کی نوائی بسی لنگریال ساف پانی سے محروم گندگی کے ڈھیر تاپن میں سانس لینا بھی محال اہلی علاقہ سراپہ اتجاج حاصل فر کے علامہ اقبال پارک میں پانی جمع جوہر ڈینگی مچھر کے لیے محفوظ پناگاہ کا روح تھار گیا تاپن میں امراض پھیلنے کا خرشہ شہریوں کے مطابق نکاسی کے بجائے پانی پارک پھر چھوڑ دیا گیا سرنڈا محمد پناہ میں مہمائے لائف سٹاک کی مبینہ غفت ویٹرنری اسپتال کی امارت خستہ حالی کا شکار سرکاری کورچرز بھی بودھ بھنگلے میں تبدیل کھڑکیاں لوگے کے دروازے اور تارین شوری فتح پر میں دجاوزاد کی بھرمار گزرنا مہار وارننگ کے باوجود دجاوزاد جونکیتون ریڈی باند اور اکشار ٹرائیورز چارہوں پر قابض ٹریفک جام معمول حکام سے نوٹس لینے کی اپیر ہاتھ سلپول میں ریونیو املکہ ناجائز قابضین کے خلاف آپریشن یوکبرستان سے مرحق کا کچھی عبادی میں متعدد مکان نسمان غریب ہیں سرچپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچوں کو لے کر کہاں جائیں اہل علاقہ نیرہم کی اپیل کر دی بائیس میں سے صرف چار ٹرینے ریک ہیں سرگودہ ریلویس ٹریشن پر بیرانیوں کے دیرے جو ٹرینے دستیاب ہیں وہ بھی کئی گھنٹے لیٹ مسافروں کو عذیت کا سامنا ٹریشن پر انتظامات بھی نہ ہونے کے برابر سونسر شریف میں رکشہ یونین سرابہ تجاز روزانہ دو دو ہزار روپے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے مطالبہ تسلیم ہونے تک رکشے بند رکھنے کی دھمکی قانون کے قلاب ورزی پر جرمانہ تو ہوگا ٹرافک پولس کا موقع سال پورا ہوگے ہم گھر نہیں لے سکتے اپنے بچوں کو کبھی کس سے ادھار مانکے لے لیتے ہیں کبھی کس سے اور دو ہزار روپے چلان بھرنا پڑتا ہے ہم غریب لوگ ہیں اور دس بندیاں شام کو دو کلو آٹے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے دو ہزار روپے چلان کا ڈینجل اتھا بینے ہیں سارا سارا ڈیمار ٹائم گالوینے نہ سارے کنے دو ہزار روپے ہونے نہ سارے چلان بھر سکتے ہیں نہ سارے گھار دے خرچے پورے تھی دن نہ سا آپ روزی کر سکتے ہیں یہ پانچ سو چیز سو سارا کمانے اثر دو ہزار چلان کی تب برس ہو جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے اختیارات میں حدود کرنا برداشت نہیں چیئرمن سرائکستان قومی کانسل زہور دھریجہ کہتے ہیں اور سائل نہ ہونے کے سبب مکین دیگر شہروں کا رکھ کرتے ہیں حکومت صوبے کا وعدہ پورا کرے بہاول پور زہیر ارمر جھپا اتوار کے روز بھی فیل میں درسادی کسپتال کا دورہ کیا ایمرجنسی سرجگل بارڈ میں تبی سہولیات کا جائزہ لیا دیوان والی پولی کے اطراف کاروباری مراکس کا دورہ دھو گیرہ فروشو کو گرفتار کر آیا شیر باہ بہاول پور میں سفائی سفرائی کا بھی جائزہ لیا چیمبر اوف کومرس رہیم یر خان کے الیکشن بلا مقابلہ الیکشن جیتے کی کوشش کی گئی چیمبر پر چند لوگوں کی حکومت نہیں چلنے دیں گے کاروباری طبقے کے مسائل سے آگاہ ہیں ازاد امیدوارو کی پریس کانفرنس ٹریفک پولیس موتان کا شہریوں کے لیے ایسا نقدام موٹر سائیکل سواروں کو بغیر ٹیسٹ لائسنس زاری کرنے کا حکم شہری کسی بھی خدمت سینٹر پر شناکتی کار لے جائیں اور پندرہ منٹ میں لائسنس حاصل کریں ادھر چشتیاں میں خدمت مرکز پر شہریوں کو موٹر سائیکل لائسنس زاری موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے شجرکاری ناغذیر ملتان کے شہری بھی ملک کو سر سبزو شاداب بنانے کے لیے متحرک پودلینے کے لیے انہرسریوں کا رکھ کر لیا سجاوت کے لیے انڈور پلانٹس کی مانگ میں بھی اضافہ ڈپٹیک میشنر دازنپور شفقت اللہ مشتاقہ جانپور کا دورہ گنجان آباد علاقوں میں پیدا چل کر سفائی ستھائی کا جائزہ لیا مسلوئی مہکائے کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کی ادائے روحی نے عوامی مسائل پر آواز اٹھائی تو انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ثابت رکن قومی اسمبلی کو بھی ہوش آ گیا مختون مبین احمد سرنڈا شہر میں سفائی کا جائزہ لینے پہنچ گئے انتظامیہ کو سفائی کی صورتحال مزید بہتر بنانے کی ہدایے پاکستان فریس فانڈیشن کے زیر احتمام تربیتی ورکشاپ رہیم یارخان سے صحافی براجی کی شرکت لالا محمد حسن نے خصوصی اگاہی لیکچر دیا ورکشاپ سے پیشاوارانہ مہارت میں نکھا رائے گا مانے وال میں پارلیمانی سیکرٹری رانہ سلیم حنیف کے اعزاز میں تقریب سیاسی و سماج شخصیات اور صحافیوں کی شرکت پارلیمانی سیکرٹری بننے پر حنیف کو مبارک بات دی اور وطن پر جان شاور کرنے والوں کو خراج ہے کی تربی جو میں دفاع پاکستان کے حوالے سے اسلامی یونیورسٹری بہاولپور کا وز چہدہ کے گھر پہنچا لبائی کین سے ملاقات چہدہ کا تذکرہ کیا